نمسکر چگلی باز کے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بولی ووڈ سپر سٹار شہر خان کے بیٹے آرین خان سے سمبندے ڈرگ کیس میں انسی بی کی اور سے گٹھت ایس آئی ٹی نے مومبائی سیشن کورٹ سے آگرہ کیا ہے کہ اسے چارج شیٹ فائل کرنے کے لیے نبی دن کا اترکت سمیں دیا جائے آرین خان کیس میں اب تک چارج شیٹ فائل نہیں ہوئی ہے اور اس طرح کے خبریں بھی میڈیا میں آ چکی ہیں کہ انسی بی کے پاس آرین خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے چارج شیٹ فائل کرنے کے لیے اترکت دنوں کی مانگ بھی اسی اور اشارہ کرتی ہے اس کے پہلے جب میڈیا میں ایسے رپورٹس آئی کہ ایس آئی ٹی نے اپنی جانت لگ بھگ پوری کر لی ہے لیکن آرین کے خلاف انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا آرین اور شہر اکھ پریوار کے لیے یہ بڑی راحت کے خبر تھی اب ایس آئی ٹی کے اور سے اترکت سمیہ کی مانگ آرین کے معاملے میں اترکت سمیہ لگا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آرین خان کیس میں ایس آئی ٹی کو چارج شیٹ دو اپریل تک جمع کرنی تھی پچھلے سال دو اکٹوبر کو آرین خان سمیت کئی لوگوں کو انسی بی نے ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا انسی بی کی ایک آرے وائی تب سوالوں کے گہرے میں آ گئی جب اس کیس کے گواہ نے حراست کے دوران آرین خان کے ساتھ سیلفی کھچوائی اس کے بعد جب مکہ پنچ نے انسی بی ادھکاریوں پر غمبیر آروپ لگائے تو ماملہ راجنیتک ہو گیا انسی بی ادھکاری سمیر وان کھیڑے پر آرین خان سے فیرودی تک مانگنے کے آروپ لگے سمیر وان کھیڑے کے بارے میں اس کے بعد بھی کئی باتیں میڈیا میں آئیں ورشت انسی بی نیتا اور مہراشتر سرکار میں منتری نواب ملک نے سمیر وان کھیڑے پر سمبندھت کئی ایسے تک تھے پیش کیے جس کے بعد انسی بی کی پوری کاریوائی فلمی لگنے لگی بومے ہائی کورٹ نے آرین خان اور انی کو جمانت پر رہا کیا ساتھ ہی عدالت نے مانا کہ آرین خان کے پاس سے کوئی ڈرگز پرامت نہیں ہوئی تھی باوجود اس کے لمبے سمیں تک آرین خان کو راست میں بھی رکھا گیا تھا اس خبر اور بولی ووڈ سے جڑی بڑی سے بڑی خبروں کے لیے جڑے رہی ہمارے چینل چگلی باز کے ساتھ اور ہاں چگلی باز پر آپ پڑھ سکتے ہیں لیٹسٹ انٹرینمنٹ کے خبریں جڑے رہی ہمارے چینل کے ساتھ نمسکار